اگرچہ چین میں ہزاروں پاکستانی رہتے ہیں لیکن ان کے آپس میں روابط نہ ہونے کے برابر ہیں ان کے درمیان واحد رابطہ بیجنگ میں مجود پاکستانی سفارت خانہ ہیں مگر وہاں بھی ان کے میل جول کی کوئی سبیل نہیں بنتی سفارت خانہ سال میں کئی تقریبات کا احتمام کرتا ہے لیکن ان میں اکثر پاکستانی کمیونیٹی کو ہی بلانا بول جاتا ہے وہاں پاکستان کے یوم ازادی کے موقع پر بھی ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے ہم خود تو کبھی اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکے لیکن ہمارے ایک دوست اس کا حصہ بنتے رہتے ہیں ہمارے اس تقریب میں نا جانے کی کئی وجہات ہیں سب سے بڑی وجہ بتا دیتے ہیں ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس تقریب میں عام پاکستانی بھی جا سکتے ہیں یہ یہ صرف سفارت خانہ کے عملے کے لیے ہی منعقد کی جاتی ہے ہم چین آنے کے بعد دو چار مرتبہ سفارت خانہ گئے کام کوئی نہیں تھا وہاں ایک چھوٹی سی دکان وجود ہے جو ایک چینی چلاتا ہے وہاں سے باسمتی چاول آٹرہ دالے مسالے اور دیگر چیزیں خریدی جا سکتی ہیں یہ ساری اشیاء آن لائن بھی دستیاب ہیں لیکن چونکہ ہمیں اس وقت آن لائن خریداری نہیں آتی تھی تو ہم وہی جا کر اپنے لیے مہینے بھر کا سمان لے آتے تھے پہلی بار تو کچھ نہ ہوا لیکن دوسری مرتبہ سفارت خانہ کے عملے نے کہا کہ وہ دکان صرف ان کے لیے ہے اور دیگر پاکستانی وہاں سے خریداری نہیں کر سکتے یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا انہیں نے ہمیں تو مطلع کر دیا لیکن دکاندار کو مطلع کرنا بھول گئے وہ آج بھی باہر سے آنے والے پاکستانیوں کو یا تو سفارت خانے سے منسلک سکول اور کالیش کے دروازے سے اندر بلوا لیتا ہے یا ان سے پہرس لے کر سمان خود ان کے پاس دروازے تک لے آتا ہے سفارت خانے میں موجود مسجد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ہمارے کچھ پاکستانی دوستوں نے وہاں نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش کی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ مسجد صرف سفارت خانے کے عملے کے لیے ہے اس لیے ہم ہمیشہ شک میں ہی رہے کہ کہیں ہم کسی تقریب میں جا کر سفارت خانے کے عملے کا حق نہ مار لیں ہمارے ایک دوست اپنے بچپن میں چین آئے تھے انہوں نے اپنی تعلیم سفارت خانے کے سکول اور کالیش سے ہی حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ہماری یونیورسٹری سے بیشلرز کی ڈگری حاصل کی وہ چونکہ ایک لمبا عرصہ سفارت خانے کے سکول اور کالیش میں پڑھتے رہے اس وجہ سے وہاں کے محول کے عادی ہیں اور وہاں کے لوگ بھی انہیں جانتے ہیں وہ دو سال قبل پاکستان جانے سے پہلے سفارت خانے کی ہر تقریب میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے اس تحریر کے لیے ہم نے انہی سے رابطہ کیا ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس تقریب میں سفارت خانے کے عملے ان سے ملسک سکول اور کالیش کے عملے اور تالے بلموں کے علاوہ پاکستانی کمیونیٹی کو کچھ لوگ شرکت کرتے ہیں اس تقریب میں چین میں مجود ہر پاکستانی شرکت کرنے کا اہل ہے لیکن سفارت خانے کا عملہ انہیں تقریب کی اطلاع ہی نہیں ہونے دیتا اگر کوئی پھر بھی آ جائے تو اسے دروازے پر ہی ایک دو باتیں سنا دی جاتی ہیں پھر بھی کوئی ڈھیڑ بن کر اندر چلا جائے تو اس کا تقریب میں ٹکناؤس کی ڈٹائی پر منحصر ہوتا ہے